منج پر آسین سب سے پہلے میں سمبودھت کرنا چاہوں گا جو ہمارے مہمان ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ جن کے آنے کے بعد حال کی روشنی کچھ بڑھ گئی ہے تو ہندوستان کے وہ قوی اور شاعر ہمارے بیچ ہیں جن کی روشنی سے یہ دور روشن ہو رہا ہے میں ان کا بہت ہی حدے سے عویننن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور ایک التضاء ان سے کر لینا چاہتا ہوں چاہے جنگِ آزادی کا دور رہا ہو چاہے سماج میں کسی ایک ایسے موڑ پر آ کر ہم رک گئے ہوں جہاں بھٹکاؤ تھا اس سمجھ جب ساری کھڑکیاں دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آپ کی کلم جو راہ دکھاتی وہی ہندوستان کی آزادی کی راہ ہو جاتی ہے وہی ہندوستان کو ایک کرنے کی راہ ہو جاتی ہے تو میں جانتا ہوں اس سمجھ جیادہ لکھنا بھی خطرناک ہے جیادہ بولنا بھی خطرناک ہے پر آپ کی کلم چلتی رہے دوسری آزادی آئے گی آئے گی یہ میرا دعویٰ ہے یہ میرا بھروسہ ہے ہمارے بیچ دھیرج گوجر جی آدھنیا مونہ جی بھائی نصیم الدین صدقی جی نکل دوے جی اور جیسا میں نے کہا سمپت سرل جی حسن کاجمی صاحب چرن سنگھ بسر صاحب ابھی تو دکھ نہیں رہے مجھے سحیل صاحب تارہ اقبال صاحب سنجے جی فقر عالم جی منید سکلا جی آشیش جی فاروق سرل جی اقبال اکرم صاحب کوملیس دھرندر جی سراج علی سراج جی اور میرے سامنے بیٹھ ہوئی تمام نامچین ہستیاں ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں میں سبھی کانگریس کے کارکرتاؤں کو سب سے پہلے پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں ساتھیوں جس کسی نے بھی سوچا میں نہیں جانتا کس نے سوچا یہ پر یہ ارادہ کہ ہم راجیو جی کو ایک گیتوں کی شام کے ساتھ یاد کریں گے بڑا پیارا ارادہ ہے بڑا پیارا فیصلہ ہے کیونکہ راجیو جی کی جندگی کسی خوبصورت گیت کی طرح تھی وہ آئے ایک خوبصورت ہوا لے کر ایک خوبصورت بیار لے کر ایک خوبصورت چہرہ لے کر اور ہمارے بھی جتنے دن رہے لگتا رہا کوئی جندہ دل انشان ہمارے آپ کے بھی مجھے تو ہمیٹھی کے بغل میں رہنے کی وجہ سے سو بھاگ کی ملا کہ جب اندرہ جی چناؤ لڑتی تھی یا سنجے جی چناؤ لڑتے تھے میں نے راجیو جی کو تب بھی دیکھا جب وہ راجنیت سے دور دراز تک ان کا کوئی سابقہ نہیں تھا میں نے راجیو جی کو تب بھی دیکھا جب سنجے جی نہیں رہے اور ہم کانگریس کے لوگ منا رہے تھے ان کو کہ اندرہ جی کا سہارا بننے کے لیے آپ راجنیت میں آ جائیے بہت ہی کافی انکار کے بعد وہ آئے تھے پھر ہم نے ان کو اس سوروک میں بھی دیکھا بہت کم وقت ملا ان کو سن 84 سے 89 پر ان کا پانچ سال آپ اگر سلسلے وار دیکھیں تو تین نام لیتا ہوں میں نہروں جی نے آدھونک بھارت بنانا چاہا بنایا بھی نیو رکھی اور اندرہ جی نے اس میں شکتی ڈالی شکتی ڈالی طاقت ڈالی اور راجیو جی نے پرودھوگی کرانت کر کے دنیا کو بتا دیا اب ہم گلام نہیں بلکہ سب سے آگے ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ محلائیں آج بات کوئی کرے منچ سے لوگ بات تو کچھ کرتے ہیں اور گھر کی طرف اپنے نہیں دیکھتے کہ وہاں ناری سچکتی کرن ہوا کی نہیں ہوا بات لوگ لال کے لئے سے کچھ بھی کر لیں پر گھر میں سچکتی کرن نہیں کر پائے وہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب تک یہ پنچائد چناؤں ہوں گے پنچائد بیوستہ ہوگی نگری بیوستہ ہوگی محلاؤں کو اگر آرکھن کسی نے دیا تو ہمارے نیتہ راجیو گاندھی نے دیا پیچھووں کو دیا دلیتوں کو دیا اگر دیا تو راجیو گاندھی نے دیا یہ احسان کسی کو بھولنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں تمہیں تمہاری تعلی کی درکار ہے مجھے وہ پہلا سکسہ جس نے پہچانا اور اٹھارہ سال کی آئے اوپر آپ کو ہندوستان کا مستقبل لکھنے کا اگر کسی نے حق دیا تو وہ راجیو گاندھی تھی بہت سے روپ ہیں ان کے ماں کی لاش انہوں نے اپنے کندے پہ اٹھائی تھی لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں اس آدمی کا حوصلہ کہ اس نے پنجاب اکارڈ کیا پنجاب کا سمجھوتا کیا اپنے ججوات نیچے رکھے اور ملک کو اوپر رکھا پوروطر جلہا تھا آسام اکارڈ انہوں نے کیا موجودہ حکومت اور اس حکومت کا ایک فرق ہے کانگریس کے لیے دیش پہلے ہے پارٹی بعد میں ہے اور بھاجپا کے لیے پارٹی پہلے ہے دیش بعد میں ہے یہی دونوں پارٹیوں کا فرق ہے مات کیجئے گا جب سیاسی میپ ہی لوگی تو کچھ تھوڑا بہت سیاست ہوئی جاتی ہے تو میں صرف آپ سے یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں یہی ایک بنیادی فرق ہے کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ کچھ بھی کسی بھی اسطر تک جا سکتے ہیں ہم میٹ سکتے ہیں لیکن سیکلورزم نہیں چھوڑ سکتے یہ ہمارے لہو بے ہے ہمارے ڈی ای نے میں ہے تو میں ایک بات جروع کہنا چاہتا ہوں آپ سبی سے مجھے ان کے ساتھ بہت ایک لمبا دور رہنے کو ملا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کانگریس کا پہناوا بدل دیا تھا جب وہ آئے اور ہم لوگ سنہسی میں ملے ہو کے آئے میں تو ہائی کورٹ سے آیا تھا تو اس سمجھ دھیلے پیجامے چوڑی دار پیجامے کا فشن تھا راو جی جی ورکنگ ایک پینٹ اور کرتا لے کے آئے اور آج ہم لوگ کی زندگی کا وہی حصہ بن گیا بن گلے کا کورٹ لے کے وہ آئے ورنہ اس کے پہلے شیرمانی پہنتے تھے لوگ دھیرے دھیرے انہوں نے ان سب معاملوں میں لیبرالائیشن کیا پر ایک بات میں کبھی نہیں بھولوں گا دوستوں جرہ جنہوں نے راجیو گاندی کو فوٹو میں دیکھا ہو یا پاس سے دیکھنے کا سوبھاگ ملا ہو مجھے بتا دو دل کھول کے بتالو میں اپنے کو صحیح کر لوں گا کیا راجیو گاندی جیسی ہسی کسی انسان کو ہستے ہوئے آپ نے دیکھا ہے جب وہ ہستے تھے تو ایک بچے کی طرح ایماندار دل ان کا ہستا تھا انہیں یہ پرواہ نہیں رہتی تھی کوئی پردھان منتری ہیں کارن کیا تھا معلوم ہے کہ ان کا جیسے سری رجلہ تھا ویسے ان کا دل بھی اجلا تھا اس لئے انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا ہاں ان کی پیٹھ میں جق بہت تھے لوگوں نے ان کے ساتھ بشواز گھات کیا تھا پر راجیو گاندی کے ہاتھ میں کوئی کھون کی ایک بون بھی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بشواز گھات نہیں کیا تھا میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لے کر آج ایک ہمارے دوست بھی ایک ہمارے ساتھی بھی جن کے ساتھ منتر پرشد میں میں رہا سبت رجی صاحب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے میں ان کو خیراز عقیدت پیش کرتا ہوں وہ نہرو گاندی پریوار کے ایک نشہ سپاہی تھے بھارت سرکار کے گرہ راج منتری رہے جھار کھن کے گورنر رہے میرے ساتھ جب وہ سکھ شاہ منتری تھے میں بجلی منتری تھا ہم دونوں ایک مندر پرشد میں تھے اب انہیں اگر بھاؤناؤں میں صدھان جل نہ دیتے ہم تو بھی غلط ہوتا اب یہ وقت شاید میرے خیال سے میں تھوڑا سا سمجھا دوں جن کے من میں تھوڑا بھرام ہو سن اچی سم اے ای سی سی اٹن کر رہا ہوں پی سی سی اٹن کر رہا ہوں بیدھان سب اٹن کر رہا ہوں راج سب اٹن کر رہا ہوں میرے بھائیہ سب سے پہلا کام اے آئی سی سی میں ہوتا ہے جھنڈا روحن کے بعد تو جتنے ہمارے ساتھی پچھلے سطر میں نہیں ہوتے سب سے پہلے ان کے لئے مون رہا جاتا ہے تب اے آئی سی 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 ہوتی ہے تب پی سی 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 ہوتی ہے تب راج سب ہوتی ہے تو پرمپرہ کو سمجھ کر ہی اس پر بولنا چاہیے میں ایک بات جروں کہ کے بیدار لوں گا میرے ساتھی وں جن کے من میں جنابی راجی گاندی کے پرد پیار ہو اس نئے ہو اپنا پن ہو تو میری ایک ہی التضا ہے اب راجی جو تو نہیں ہے پہ اگر راجی جو تلاس نہ ہو تو سونیا گاندی پریانکا گاندی اور راہل میں تلاس لینا راجی گاندی تم کو وہاں مل جائیں گے اور ان کے جو ادھورے سپنے اگر پورا کرنا ہے تو یہ کنبہ کی ہمت دیکھئے کہ اپنی دادی کے ٹکڑے کرا دیئے دیش کیلئے شہید ہو گئی باپ کو اپنی گود ملے کر راہل گاندی نے ان کے چھتا پہ آگ لگائی تھی اور وہ بہادر سونیا گاندی جو جا کے چندہی سے لے کے آئی تھے ان کو پر ان کا ججبہ دیکھئے کہ ایک ایسے شاشک کرور شاشک کے خلاف وہ لڑ نہیں لیکن ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا ہے تو تمہارا بھی حوصلہ نہیں ٹوٹ چاہیے اور اس ملک میں جب تک ہندو مسلم سے کسا یہ ایک نہیں ہوں گے ہندوستان کبھی مجبوط نہیں ہوگا پارٹیاں مجبوط ہوں گی پردیس تبھی مجبوط ہوگا جب ہر ہندوستانی ایک ساتھ کھلا ہو کر اپنے حق اور حقوق کو پائے گا ان شبدوں کے ساتھ میں اتنا کہکے ویدال ہوں گا میرے ساتھ ان کے بہت سنسپران ہیں سنانے لگوں گا میں ان کے ساتھ پتھر بھی کھائے ہیں جہاں ہم لوگ چناؤ پچار میں گئے تھے 1982 میں پھول بھی بہت برسے ہیں میں میں کانگریسی اور ہندوستانیوں کے پیار کے روپے صرف پھولوں کے رنگ دکھ رہے تھے اتنا پیار کرتے تھے لوگ وہ انی سے کیان دے اور اس کے بعد پھر ہم نہیں دیکھ پھائے راجیو جیو کو میرے دوستوں جیسا میں نے کہا جو راجیو جیو کو پیار کرتے ہیں انہیں اپنی دعویٰ اور ججوہ ہے ایک دن ہندوستان کا ترنگا شان سے پیار سے سمبیدان کے انصار رہ لائے گا نفرت کے ہاتھوں نہیں لائے رہے گا یہ میرا بشواس ہے میں انشبنوں کے ساتھ ایک بار راجی جیو کو اسمنل کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے سلوٹ کرتے ہوئے ان کی یہاں پہ آج ایک خوصلہ دکھا ہے میں بدلی ہوئی کانگریس ساتھ دیکھ رہا ہوں جس پیار سے آپ بیٹھے ہوئے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے دن اچھے دن چلے گئے آنے والے دن کانگریس کے ہوں گے دھنی بات جائے